بسم اللہ الرحمن الرحیم عائلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خاندان اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے اور کئی خاندانوں کے ملنے سے ایک معاشرہ بنتا ہے اگر خاندان کی تعلیم و تربیت اسلامی ماحول میں ہوگی تو معاشرہ بھی اسلامی طور تاریخوں کو فروغ حاصل ہوگا اسی لئے اسلام نے ایک منظم و مستحقم خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے خاندانی نظام کو قائم کرنے کے لئے مرد اور عورت کو ایک اسلامی بندھن میں جوڑ دیا ہے جسے اسلامی اسطلاح میں نکاح کہتے ہیں اس مقدس رشتے سے منسلک ہونے سے انسان کو معاشرتی تحفظ حاصل ہوتا ہے نکاح کے معاشرتی بندن سے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو تعلق رونما ہوتا ہے اس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جس طرح ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان جتنے اچھے تعلقات ہوں گے انسان اپنے گھر میں ماباب بہن بھائی اور چھوٹے بڑوں سے متعلق حسن سلوک سیکھ کر اپنے معاشرے میں بسنے والے ہر فرد سے اچھے سلوک سے پیش آتا ہے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے انسان کا احترام کرنا اس کے لیے ایسا ہی ضروری ہو جاتا ہے جس طرح ماباب کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے اسی چیز کا نام معاشرت ہے حسن معاشرت میں صرف والدین اشتدار عزیز وقالب و دوست احباب بھی شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں محلے اہل وطن اور پوری قوم شامل ہے اسلام نے حسن معاشرت کے سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ والدین اسازہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے قانون کا احترام کیا جائے پڑوسیوں کا خیال لکھا جائے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مجلس کے عذاب کا خیال لکھا جائے خواتین کا احترام کیا جائے اور اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو تو مدد کی جائے اللہ کی مقلوق کو عزت نہ دی جائے اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے حیاء اور باوقار زندگی گزاری جائے تمام مسلمانوں کی امداد اور خیر خواہی کی جائے غم اور خوشی کہر موقع پہ دوسروں کے کام آیا جائے اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے ماحول کو آلودگی سے بچایا جائے اس کے علاوہ گھر اور کمروں کو صاف رکھا جائے گندی اور ناکارا چیزوں کو ایسی جنگہ پھیکا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے گلیوں اور سڑکوں پہ کھیل سے استناب کیا جائے تاکہ رہگیروں کو تکلیف نہ ہو سفر کرتے وقت گاڑیوں میں مازوروں بیماروں بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے سڑک پر چلتے وقت ٹرافک کے قوانین پر مکمل عمل کیا جائے اور اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے کتنا ظلم کیا آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کیا تکلیفیں دیں لیکن جب مکہ میں قہص سالی ہوئی تو ان کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدل لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشرفیاں دیں اناج کا انتظام کیا اور قہص سے نجات کی دعا فرمائی یہ واقعات ہمارے لئے مشہر لڑا ہیں یہ ریڈنگ میں نے آپ کے سامنے کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی اس کے بعد اس میں عملی کام ہے یہ سوال جواب ہیں جو آپ کی ٹیچر آپ کو بھیجیں گی اس کے بعد خالی جگہ ہیں اس کو ہم ریکال کر لیتے ہیں آئلہ ڈیش لفظ کا عربی کا لفظ ہے آئلہ کے معنی ہے خاندان ہے اسلام نے مرد اور عورت کو ایک بندھن خاندانی بندھن نظام جس میں ایک نظام میں بان لیا ہے اسلام کے اسلام نے خاندانی نظام کو قائم کرنے کے لیے مرد اور عورت کو ایک اسلامی بندھن میں جوڑ دیا ہے جسے اسلام میں اسلامی اسطلاح میں نکا کہتے ہیں سڑک پر چلتے وقت ٹرافک کا قانون کا خیال لکھنا چاہئے قانون پر مکمل عمر کرنا چاہئے یہ چند آپ کے پاس فلندہ بلینک سے جو آپ کو کروا دیے جائیں گے انشاءاللہ بھیج دیے جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی چیز سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ